بیٹیا اب میں جس کو بلانا چاہ رہا ہوں ساتھیوں دیش کا انمول گیتکار ہے جس کو میں آواز لگا رہا ہوں ایک ایک کرم نرداریت کر رہا ہوں سوریس الویلا تک اس کبھی سمل کو میں پہنچاؤں گا سب سے پہلے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں صاحب اس سیجن کا یہ گیاروہ یا باروہ کبھی سملان ہم پڑھ رہے ہیں سب سے اچھی بات کہہ رہا ہوں بدہ ہی دوں گا آؤ یک صاحب آپ نے ساؤنڈ سسٹم بہت بڑیا مانگوایا ہے ایک بار جھوڑ دار تعلیت ساؤنڈ والے کے لئے لگا اور آؤ یک صاحب کو اس بات کی بدہ ہی اتنے صاحب جس دن سے کبھی سملان تے ہوا ہے ڈیلی میرے پاس ایک بار فون آ جاتا ہے ٹائم پہ پہنچ جاؤ گے یہ ہے منچ کتنا اونچہ بنانا ہے پچ پیچھے پوسٹر کیسا لگانا ہے میں نے صاحب اتنا ڈیووٹی آدمی میری زندگی میں نہیں دیکھا اپنے کام کے پرتی وفادار ایک بار جھوڑ دار تعلیت آئیت 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 صاحب کے سمبان میں بھی بجھا دیئے بڑے کرتویں نشت بیکتی ہیں صاحب ان کے لئے تو یہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے پر پرتی دن ایک بار بات کر کے یہ جتہ دینا کہ یار آپ لوگ آتو جاؤ گے کوئی ویوستہوں میں کمی تو نہیں رہ جائے آپ کی فیوستہ میں بہت لاج جواب ہے آئیت صاحب اور منچ میں بیٹے میں سبھی کمیوں سے نیودن کروں گا ایک بار جھوڑ دار تعلیت آئیت نگر پریشت کے سمبان میں بجھائے بہت اچھی بہت حوستہوں کے لئے آئیے میں ان چار پنکتیوں کے ساتھ بھائی راج کمار بادل کو آواز لگانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ مدوریمہ کنٹ میں نہ ہوتی تو سبد ویسپان بن گیا ہوتا مدوریمہ کنٹ میں نہ ہوتی تو سبد ویسپان بن گیا ہوتا ویدنا ہردے میں نہ ہوتی تو ویکتی پاسان بن گیا ہوتا ویدنا ہردے میں نہ ہوتی تو ویکتی پاسان بن گیا ہوتا واسنا اگر پریم کو نہ چھلتی تو پریم وردان بن گیا ہوتا اور یاچنا اگر بھکت میں نہ ہوتی تو بھکت بھگوان بن گیا ہوتا بھکت بھگوان بن گیا ہوتا آپ بہت اچھا سن رہے ہو ایک بار میں چاہتا ہوں ساتھیوں پیچھے تک جتنے بھی لوگ اپستی تھے ایک بار جھوڑ دار تالیاں بجا کر مجھے بتائیں میں راج کمار بادل کو آمنتریت کرنا چاہوں گا بھائی راج کمار بندے مات ساردے نمن سودیس روتاؤں کو منچ پہ بھی راج کبھی گھن کو پرنام ہے سیدھے سیدھے وچنوں میں سیدھے سیدھے بات کروں منچ کی مریادہ میری وانی پہ لگام ہے باد میرے کی دھر آپ پہ پہلی بار آیا ہوں جی ہو سکے سواروں گا یہ کعبی مئی سام ہے چالیس انچی پیٹ اور نبھے کلوویٹ میرا دھیرے دھیرے برسوں گا بدل میرو نام ہے چالیس انچی پیٹ اور نبھے کلوویٹ میرا آی اکت ساب جس سب لوگ آپ کا آبھار بیکت کر رہے ہیں میں آبھار بیکت نہیں کروں گا میں بادھائی دینا چاہوں گا آپ کو بہتری نرنے جو آپ نے لیا آپ کی پوری پوری ٹیم تمام پارستگڑوں کو میں بادھائی دیتا ہوں ایک نرنے آپ نے لیا کہ آج کی راتیاں کبھی سامحلن کیا جائے ہونے کو تو اور بھی کچھ ہو سکتا تھا اور جو ٹیم بھائی نے آنا ہی کہاں گیا بنسل بالک آئی میں پریم لکھتی ہوں پریم پڑتی ہوں پریم جیتی ہوں بیٹا اب تک جیون میں کتے پریم کیے مجھے لسٹ بنا کر دے کیا بات ہے کتنے لڑکے ہیں جو تجھے لے کر سیریس ہوئے اور پھال تو گلت فیمی میں جی رہے ہیں میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کروں گا چالیس انچی پیٹ اور نبھے گلو ویٹ یوں ہی تھوڑی ہوتا سر سمیہ پہ کھانا پڑتا ہے ابھی کھا کے آگیا میں سمیہ پہ کھانا پڑتا ہے سمیہ پہ پچانا پڑتا ہے سمیہ پہ جانا پڑتا ہے جتنی این کمینگ اتنی آؤٹ گوئنگ نہیں تو سم لوگ ہو جائے اور ایک بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کاریکرام اب تک جیسا ہوا اس سے اچھا ہی ہوگا میں اس کو نیچا نہیں جانے دوں گا کیونکہ موٹا آدمی تو ٹینسن ایوک صاحب موٹا آدمی کبھی ٹینسن دیتا ہی نہیں موٹے آدمی کو دیکھو آپ آپ کی بات نہیں کر رہا میں دیکھتے ہی آنند آتا ہے موٹا آدمی اٹھے تو دوک بیٹھے تو دوک چلے تو دوک موٹے آدمی کی ویسیشتہ ہوتا ہی جب وہ اٹھتا تو پیچھے سے اونچا ہوتا موٹا آدمی جیون بھر آنند دیتا ہے گارنٹی تو اس بات کی کہ کئی موٹے ایسے تو مرنے کے باپ بھی آنند دیتے ہیں بوری سرک کے چھوٹے والوں کو اوپر چھوٹے والے بیچارے دکھی ہو رہے سمسان گانر تھوڑا دور وہ رام نام ستھ ہے ستھ بولے گتھ ہے رام نام ستھ ہے ستھ بولے گتھ ہے چھوٹے والے بول رہے ستھی کرشن رادہ ہے آگے بہت زیادہ ہے ستھی کرشن رادہ ہے آگے بہت زیادہ ہے تو لمبے والوں نے کہا تھوڑی حیمت رکھو بیچلا باسا آنے دو بیچلا باسا جانتے ہیں آپ میڑوے میڑوے اور مشان بیچلا باسا آیا لمبے والے آگے ہو لیے چھوٹے والے پیچھے ہو لیے جیسے ہی اٹھائی بوری پھر سرکھے چھوٹے والوں کے اوپر لمبے والے سوچ رہے اب تو اچھے دن آگے ہوں گے بوری سرکھے چھوٹے والوں کے اوپر پھر جو اور سے بولے رام نام ست ہے ست بولے گت ہے چھوٹے والے بولے رام نام ست ہے وہ کی وہی گت ہے رام نام ست کانگریس رہو یا بی جے پی رہو گت وہ کی وہی ہے بہت اچھے میں ماں نے مریادہ پورا گھوشنا کرتا ہوں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پربکتہ نہیں ہوں اور کانگریس کو بچانے کا ٹھیکہ بھی میں نے نہیں لیا ہم کبھی ہے ساپ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہاں اگر کوئی کام دیش میں بڑا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے پارٹی کی وچار دارہ میں تھوڑی تبدیلی کرنے چاہیے اگر کام اچھا ہوتا تو ہمیں تالی بجانی چاہیے یہ جو کہ آپ نے بجا دی بس بس اس سے زیادہ نہیں مجھے زیادہ تالی آنی چاہیے کیونکہ تالیوں میں مٹھاس ہوتی ہے مجھے ڈائیوٹی جے موڈی جی دیش کے پردھان منتری بنے اور وہ ساب لوگوں نے گارنٹیں دے دی اب دیکھو 378 رام مندیر بنے گا کڑا دھن آئے گا بیروزگاری مٹے گی پرشتہ چار مٹے گا جب پانچ سال تک ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں نے امید صاح کو فون لگایا میں نے امید صاح کو فون لگایا ایسا کیا ہوا پانچ سال ہونے کو آئے وہ مارو باپ آج آشٹیلیا میں آج فرانس میں کل جرمنی میں کل انگلین میں چکری ہو رہا ہو تو کام تو ہوئیے ہی نہیں امید صاح نے مجھے بہت اچھی بات گئی سنیل بیہ سننا امید صاح نے مجھے بولا راج کمار بادل مجھے بتاؤ بھارت کو ویسپ گرو نہیں بنانا کیا بنانا ہے تو پہلے ویسپ کو دیکھیں گے تو سہی واہ ایک پلوٹ لیتے ہیں اس کو چار بار دیکھتے ہیں تو ویسپ گرو تو پانچ سال گومنے میں نکال دیے پھر لوگوں نے کہا کام نہیں ہوا تو ابھی کام ہوا تین سو ست رٹا دی ایسے اگلے پانچ سالوں میں پھر ایک کام اور کریں گے پھر اگلے پانچ سالوں میں ایک کام اور کریں گے ایسے کرتے کرتے پچیس تیس سال کا جگار تو بھی سامنے ہیں موڈی جی پردان منتری بنے تو دنیا کے داداؤں نے داتوں تلے انگلی دبا دی یار یہ چائے بنانے والا لگی میں نے دیکھا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں چائے بنانے والا بھارت کا پردان منتری بن گیا یہ اس نے ونس واد کو توڑ دیا یہ آدمی کام کرے گا اس کے پاس منیجمنٹ ہے اچھا ہے بھی منیجمنٹ ہی موڈی سبت کا آرتیں یہی ہے ایم او ڈی آئی ماسٹر ان میڈیا منیجمنٹ ان اونلی ڈریم اپاوڈ ڈولپمنٹ آف انڈیا سب نے دکھاؤ بھوکا مرے لوگ تو بولو بارت ماتا کی جائے وندے ماترم سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں منیجمنٹ سے کر رہے ہیں تو دنیا کے داداؤں نے گوپنیے طریقے سے فون لگایا موڈی جی ہم کو بھی منیجمنٹ سیکھنا ہے موڈی بولے سکھا دیں گے پانچ دیسوں کے لوگ آئے منیجمنٹ سیکھنے گوپنیے طریقے سے مزے لینا آپ موڈی جی بولے منیجمنٹ کی پہلی سرطے ایک ٹیسٹ ہوگا اپجرویشن جیسا میں کروں ایسا کر کے بتانا تو تمہ منیجمنٹ سکھایا جائے گا بولے جی we are ready تو کسیدھے کھڑے ہو جاؤ موڈی جی نے آدیش دیا ایک ٹیبل مانگا ہو ایک کٹورے میں گائے کا گوبر مانگا ہو گائے کا گوبر لیا گیا موڈی جی نے انگولی ڈالی پانچوں نے ڈالی موڈی جی نے نکالی پانچوں نے نکالی موڈی جی نے چاٹی پانچوں نے چاٹی موڈی بولے رہے گیل سپوں پھیل تو پھیل کیسے صاحب آپ نے ڈالی ہم نہیں ڈالی آپ نے نکالی ہم نے نکالی کھلاڑی آدمی ہے پاکستان کی بات کر رہے تھے یہ میں بھی رسکہ کبھی نہیں ہوں لیکن راشت بھکت تو ہوں پاکستان کی اوقات کیا میں بتانا چاہتا ہوں چار پنگتوں میں میں اپنے دن کرنا چاہتا ہوں پاکستان ہمیشہ ترک دیتا رہا بھارت میں دین خطرے میں ہے بھارت میں دین خطرے میں ہے میں چار پنگتوں کہتا ہوں مجھب کی تو ABCD نہیں جانتا ہے اور کہتا ہے یہاں دین خطرے میں ہے مجھب کی تو ABCD نہیں جانتا ہے اور کہتا ہے یہاں دین خطرے میں ہے پجامے میں جب تیرے نارائی نہیں ہے یار ایسے مت بول آس دین خطرے میں ہے کی کیسر کی کیاریوں کو لال کر دیا اور اب بولتا ہے یہ جمین خطرے میں ہے چین کی دکان کے سامان کا گمان چھوڑ دین نہیں اب سن چین خطرے میں میں کسی وقتی کا اندفقت نہیں ہو سکتا کسی پارٹی کا جر خرید گلام نہیں ہوں پر دیش میں کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو تالیاں آپ کو بھی بجانی چاہیے تالیاں ہمیں بھی بجانی چاہیے تین سو ستر ہٹی اس کا اولیک ضرور ہوا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دو بند کا ایک راجستانی بولی میں میں گیت سنانا چاہتا ہوں اس سے کیا ہوگا اور کیا ہو رہا مجھے لگا میں نے بدن کرتا بہتر برسان تک بربادی پورو مانڈوں خیال کتری سرکاراں آئی پر نہ کر پائی نیال رکتن کے سرکی کیاری میں اگا دھتورا آک لیر سوٹ کو یو گانٹیو پنساری بندگیو پاک گنی اکھرتی آجادی کی سونی سونی مانگ اب تک کوئی سمجھ نہ پائیو دریو دھن کی جانگ وار بھیم وار بھیم تھاری گدائیو کمال کر دیو اپکے دھوٹی پھاڑ دھوٹی کو رو مال کر دیو لے رو مال لے رو مال ایمران تھاری آنکھیں پوچھ لے لے رو مال ایمران تھاری آنکھیں پوچھ لے پچھے چین کو دیوڑو لالی پوپ چوچ لے اثر کیا آیا دوستوں تالیاں تو آپ بھی بجا سکتے ہیں مانا کی بہت بڑے لوگ پر تالیاں تو بجا ہی سکتے ہیں نا کیا ہوا اسے عبداللہ کی آنکھیں کھلگی عبداللہ کی آنکھیں کھلگی تھن کیا ٹھے کا دار مچ مچ کرتی میں بوباب ہوگی بے روزگار گیدر ببکیاں سیڑی پڑگی ہوگی بند دکان بارودی بدبو پرچھاگی کیسر کی موسکان سیرے ہند حل کٹھن سوال کر دیو اپکے دھوٹی پھاڑ دھوٹی کو رومال کر دیو میں تروں ایک ترک دینا چاہتا ہوں میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں کسی وچار درہ سے پرابابید نہیں ہوں پر انیس سو سی چالیس میں جب دیش آزاد ہوا مزبوری تھی دو دیش بننے تھے پاکستان بھارت ایک کو قائدے آزم بننا تھا ایک کو فائدے آزم بننا تھا جلد باجی میں لیا گیا نیرنے کشمیر کو وشید سوویدائیں دے دی گئی کرکیٹ کے جانکار لوگ کتنے ایک بار ہاتھ کھڑے کیجئے میں کرکیٹ کا ادھارن دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کشمیر سوشیہ پیدا کیوں ہوئی نوئی پچ پر نیا اوپنر نوئی پچ پر نیا اوپنر اُلٹو پڑ گیا سوٹ رس گلو مونڈا میں مے لیو نکڑ گیا اکروٹ مدیم کرم کی لچاری بڑھتی ہی گی رن ریٹ مدیم کرم کی لچاری بڑھتی ہی گی رن ریٹ موڈی سا ہے کریج پہ جان ہے پانڈیو پکڑیو بیٹ بایا ہاتھ کا بولر نے للو لال کر دیو اپکے دھوٹی پاڑ دھوٹی کو رومال کر دیو لے رومال آگے ایک ابھیندند بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو پرنام کرتا چاہتا ہوں یہ بارڈ میرے کے ابھیندند ہیں ان کی موچھے دیکھ دے کے میرا confidence lose ہو رہا ہے میں بھائی صاحب میں بھائی صاحب ارے واہ یار تمہاری موچھوں کو پرنام کرتا ہوں اور مجھے عرشہ ہو رہی ہے مجھے عرشہ ہو رہی ہے موچھے میری ان سے بھی بڑی تھی اتنی بڑی تھی لوگ دیکھتے تو چکر میں پڑ جاتے کہ موچھ ہے کہ پہنچ ہے اور پہنچ ہے تو اتنی نورس میں کیسے ساؤت کا ایٹم ہوتا ہے میری موچھے سب کو اچھی لگتی میری گھر والی کو نہیں لگتی اس نے کہا جی کٹاؤ یہ کٹاؤ میں نے کہا نہیں کٹاؤں گا موچھ ہمارا identical ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ مرد ہے بھلے ہی technical fault گھر والی نے بہت کوشش کی میں نے موچھے نہیں کٹائی ایک دن میں باہر سے آیا تو میری گھر والی چھاتی ماتے کھوٹ رہی کاکی جی بھابی جی دو پانچ عورتیں بیٹھی ہوئی میں نے پوچھا کیا ہوا ایک ادھر سے بولی بھابی بادل جی لادی کے شریر میں بھیرو جی آ گئے بھیرو جی نے بتایا کہ موچھے کٹو اور اس کی چوٹی کے باندھو اکلوتی لوگئی کون مر نے دیا میں نے موچھے کٹی بھوا جی جیسے ہوت نکال لیا اس نے چوٹی کے باندھو نہیں باندھو وہ ٹھیک ہو گئی صبح چار بجے اٹھائی اور چکی پیشتے ہوئے گھیت شروع کیا اور میں نے کیسی جگت بھیڑائی مارا پیا جی کی موچھے کٹائی اور میں نے کیسی جگت بھیڑائی اور میں نے کہا جگت بھیڑائی اور چٹنگ ویٹ ماتی یہ نہیں ہے دو کلومیٹر دور میرا سسرال دوستوں چپ چاپ گھر سے نکلا اور جا کے میرے سسرال جی کی سانکل کٹ کئی میرا سسرال بولا رہا جوانی جی کیا ہوا میں بولیو آپ کی بیٹی کا شریر میں بیرو جی آگیا ہوں بیرو جی مہاراج بتایو کہ بیٹی نے جندہ چاہو تو چکلوڑی ہو جاؤ ساسو جی نے سپا چٹ تینوں سالہ چکلوڑی تینہ کی لگیاں سپا چٹ سوریو دے سے پہلے بیرو جی کو دھوکو تو تھا کہ بیٹی نے بچابا کو یہ موکو پانچ منٹ میں دوکری نے دوکری کو ساپ کر دی تینوں سالوں نے اپنے اپنے لگائیوں کو ساپ کر دی میں نے کہا قدوائج کھڑے ہو جاؤ دو سپلیمنٹری کنڈیشن اور ہے ایک تو مہیلائیں سیر پر گنگٹ نہیں رکھیں یتھا سمبو سرسو کا تیل لگائیں پورنی ماں کی رات چندرما پورے یوون پر چمک رہا ایسا لگا جیسے تامی کی ڈیگچیا پڑی ہوئی میں نے کہا بائیں سے تیج چل گھر لائیا گھر والی اسی مستی میں گا رہی اور من کے سی جال رچائی مارا پییا جی کی موچ کٹائی میں بولیو بارے آماری لگائی ٹکڑاں کی پھوجاں آئی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ آیوکت مہدہ نے مجھے ایک سمشیہ بتائی وہ یونیورسل سمشیہ ہے صدار دیوال ویرس کے بڑے قوی ہے سنیل ویاس ہاشے کے بڑے قوی ہے البیلہ جی لافٹر کا کینگ ہے پرمیتروں اگر ہم سب دیش کی سیما کی بات کریں گے تو مہلے کی سیما کو کون بچائے گا واہ جروری تو یہ بھی ہے اور یہ سیما ہے موبائل کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ اتنا جہر ان کے جہن میں آ رہا ہے چھوٹ چھوٹے بچے بڑی سمشیہ اس کا نام ہے آئی لیویو پیار کا مطب تو جانتے نہیں آپ اکبار اٹھا کے دیکھو صاحب کوئی سا اکبار ہو ایک خبر ملے گی آپ کو چھوٹو چھوٹیوں پیار کرتو سیٹنگ نہیں بیٹی اوندروں کی دوائے کھا کے مر گیا لڑکی لڑکے سے پیار کرتی گھر والوں نے سادی کی ازازت نہیں دی چنی کا فندہ بنایا پنکے سے لٹک کے جان دے دی پیار کے نام پر مرنے والے بے اکوفوں پیار کبھی مرتیو کا کارن ہوئی نہیں سکتا پیار 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 جیون جینے کی کلا کا نام ہے دوست تم چھوٹے چھوٹے بچے پیار کا مطلب نہیں سمجھتے ہو پانچوی کلاس کا بچہ حالت یہ ہو گئی صاحب نکر اونچی کرے گا کوئلا اٹھائے گا دیوار پر لکھے گا I love you Sinti I love you Sinti اور Sinti بھی پانچوی کلاس میں دنگ سے ناک شاہب کرنا اس کو بھی نہیں آتا پر لو ماتا بینے بیٹھی میں ان کی اپسٹیت کو پنام کرتا ہوں تیج تیوار سادھی بیان میں یہ میندی رچایا کرتی تھی رچاتی اب بھی ہے پہلے پھول بیل بوٹے وغیرہ بناتی تھی آج کل کی لڑکی ایسا نہیں کرتی پیار ہو گیا نا ان کو وہ پیپل کا پتہ بنائے گی وہ دل ہے اتنا چپٹا دل جانے کس نے بتایا ان کو اور اس میں ایک تیر خسو لے گی اور تیلی اٹھا کے لکھے گی I love you ستیا پیار کا مطلب نے تو سنٹی سمجھتی نے ستیا سمجھتا پیار کے نام پر آتما ستیا کر کے ماباپ کی آنکھوں میں آشو بھرنے والوں تم پیار کا عرض نہیں سمجھتے تم جس کو کہتا ہوں love is life I objection my lord تمہارا love life نہیں ہے life سٹرس ونجن کی تھالی کا نام ہے اس میں ایک کٹوری تمہارا یہ تتھا کتھت پیار ہو سکتا ہے پیار کرو پیار کرو پیار کرو اس میں کچھ بھی غلط نہیں پر ایسا کرو کہ تو نہیں تو تو سی جیون کا نام adjustment سنے جیون کا نام adjustment یہ جتنے بھی میرے بزرگ بیٹے ہیں میں ان کو پڑام کرتا ہوں جتنے بھی ساٹھ سال کے اوپر کے بیٹے ہیں میں ان کو پڑام کرتا ہوں انہوں نے زندگی میں کبھی پیار نہیں کیا کیول کام کیا مطلب جیون کا کام گردندے کا کام گردندے کا کام کیا بزرگوں میں آپ کو پرنام اور باہو جی آپ کو میں پرنام کرتا ہوں ان کا جیون سکھی کیوں ہے ان کا جیون اس لئے سکھی ہے کہ ماں باپ نے ان کو جس کھونٹے کے بان دیا ماں باپ نے جس کھونٹے کے بان دیا یہ اس کے بندے رہے یہ ان کی سمجھداری ہے رشی تھوڑی لمبی رکھی جس کھونٹے کے باندھا یہ اس سے بند گئے یہ ان کی سمجھداری کہو یا چالا کی رشی تھوڑی لمبی رکھی پاس کے کسی کیارے میں ہرہ چارہ دیکھا تو بچک بھرگی واپس آگئے اس سے گھر گرستی بچی رہی پریوار بچارہ اور سلسکار بچارہ ہے تم مر رہے ہو میں موبائل کی ساہتہ سے تمہیں سمجھاتا ہوں پیار کیا ہوتا ہے پچپن ہزار کا ویو لاؤ چاہے بائیس ہزار کا بلیک بری لاؤ چاہے بیس ہزار کا آئیو بھی لاؤ آئی بول لاؤ چاہے بارہ ہزار کا سیمسنگ آئندرویڈ لاؤ چاہے سات سو روپے کا میڈین چائینا لاؤ سب میں آؤٹ گوئنگ کا بٹن نہیں لاؤ ڈس کنیکٹ کا لال کچھ فنکشن چینج بھی ہے تو ایڈزیسٹ کرو مرو مر ایک لڑکا کرکیٹ کا کھلاری میرا ایک عدود گیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میرا میسن گیت ہے ایک لڑکا کرکیٹ کا کھلاری محلے کی لڑکی سے پیار ہو گیا چھے مہینے پیار چلا لڑکی کی سگائی دوسری جگہ ہو گئی لڑکے نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کیونکہ کھلاری تھا کھلاری ایڈزیسٹی ہوتا ہے وہ کرکیٹ کا کھلاری جب اپنی پریمی کا کی سگائی دوسری جگہ ہو گئی تو مرا نہیں اس نے خود کو سمجھا لیا کہ یہ پچھ خراب ہوگی دوسری پہ کھلیں گے مرے کیوں چوراچی لاک یونیوں میں بھٹکنے کے بعد منوشی تن ملتا ہے پر لڑکی چونکہ کومل بھاؤں کی ہوتی ہے سگائی ہو گئی ڈول بجنے لگے مہندی رجگی سینائی بجگی برات آنے والی مہندی رجگی رادے شام کے نام کی لڑکا کرکیٹ کا کھلاری کرکیٹ کی باشا میں اس کو سمجھاتا ہے بس ایک بار ہاتھ کھولیے جوڑ دار تعلیہ بجائیے میں گیت شروع کرتا ہوں کرکیٹ کا کھلاری لڑکا اپنی بھوتپور پریمی کا کو جس کی سادے ہونے والی ہے سمجھا رہا ہے سن لیجے گا بازن لاغیا منگلیا ڈھول بازن لاغیا منگلیا ڈھول اب کیوں ماتا پھوڑے ری نینا سو مت کرنو بول دنیا باتا جھوڑے ری اور لے گ سٹمپ پر جاتی جاتی میڈل سٹمپ کیوں توڑے ری بازن لاغیا منگلیا ڈھول اب کیوں ماتا پھوڑے ری پہلا بندنی میں دن کرتا ہوں وے بچپن کا 2020 سب کو پتا ہے 2020 میں اور کم ہوتے ہیں باہل پنا کا 2020 کھیلیا گھنا گھنا جیتیا ہاتھ میں ساجن کی مہندی اب مارا اوور بیتیا موکہ پیچو کا ماریا گھیرا کا پھلڈر ہاریا اور اب کیوں دل کی گھیلی پیچ پر پگا اوبانی دوڑے ری بازن لاغیا منگلیا ڈھول اب کیوں ماتا پھوڑے ری اگلا بند مزا آئے گا آپ کو لڑکا سمجھا رہا ہے اب باہر تو بیٹنگ میں دو دو بار بھی نمبر آتا ہے دو پاری نہیں ہوتی یا سنیے اب تو ٹیسٹ کھیلنے چالی پگ پگ پہ مریاد ہے گھنی اپی لاؤں مت کر جے اب نیم کا ید جیاد ہے پیچ رو موڈ سمجھ لی جی پیچ یعنی سسرول کا گھر وہاں کا بات ارون کیسا پہلے سمجھ لینا پنگتیا نیوی دن کرتا ہوں پیچ رو موڈ سمجھ لی جی لاج بیج مت تج دی جی اور تیج اچھاڑا کی پیچ پر باؤن سر مونڈا توڑ ری نی نی ناس مت کر نو بول دوست پورا سسرال پورا کا پورا سسرال میں چار پنگتیوں میں کرکیٹ کی باسا میں لپیٹ کر آپ تک پہنچ آتا ہوں سن لی جی گا لڑکا سمجھ رہا ہے لائن لین اور گتی راک جے لائن لین اور گتی راک جے میڈن اوور را خلی جی دھی لی مط ری جی نن دل رن ری ٹو بگا لی سسرو فیوج بیٹ ری ہے ساسو میچ ری فری ہے ار سولٹ بول مت دی جے سولٹ بول یعنی اوچھے بول مت بول سولٹ بول مت دی جے بالم آگ بڑ رگ موڑ ری نی ناسو مت کر نو بول جون نی آر دوست آخری بند نی میت نی کرتا ہوں لڑکا آدھیاتم کا سارا لی تے ہوئے اب سلا نہیں اپدیش دے رہا سا گ ایمپائر کو راک برو سو ایمپائر the great god دنیا کا سب سے بڑا نیرن آیت سب سے بزار نی یوکتا ایمپائر کو راک برو سو بول بیٹ کا جوڑ آری کسی بول پر گلیا اوڑ جا سب شنگ آر رکھوڑ آری یو جیون ہے ایک کرکیت یو جیون ہے ایک کرکیت سب تگڑی را خورن ریت ار سب نی پیویلی جانو ہے سب نی پیویلی جانو ہے مور اک مو چ مر رو ری نی 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 سو ایک بار جوڑدار تالیا بھئی راج کمار بادل کے بجرے بہت شاندار گیت آپ تک پہنچا کے گئے میں بدہ ہی گیت کرتا ہوں بھئی کو راج کمار بادل کو